ارے ان کیوں کا تیگی کیا ہے کہ لے اتنا جانے ان کیوں کا تیگی کیا ہے کہ لے اتنا جانے نارائے تکبیر نارائے رسالہ مجھ سے ناچی پہتے دیں ان آیت کتنی تُو نے ہر گاہ پہ میری کی ہمایت کتنی کیا بتاؤں تیری لاغمت میں مسعط ہے کتنی ایک میں کیا میری سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میری سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو قاضی ہے اشارہ تیرا کہیں گے اور نبی جب مصیبت میں تمہارا حملیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بھی بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی جب مصیبت میں جب مصیبت میں کہیں گے اور نبی جب مصیبت میں جب مصیبت میں میرے گھجور کلب پر آنا لہا ہوگا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی پشتوں سے غلام جوانی کا یہ رشتہ بہا یہی تفلی جوانی کے گزارے ممسا اب بڑھا پہ میں خود آلا آلا نہ ہمیں در ہے 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 سے نٹال تیرے تکڑوں پہ 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 نٹال جڑکی آنکھا آنکھا کہاں چھو جوہ 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 دیکھے ستہ تیرا کوئی دنیا ایتا نہیں نہیں ہمتا تیرا ماشاءاللہ 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 جس کے ذہن کا مالک میرا نبی ہے جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے خضا میں بلان کر کے کہے نبی 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 چراغ کے چرچے جم پری پھرا کے فرشے زندگی نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نگ 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 میرا ترانہ اے سہر میرا ترانہ اے سہر میرا وظیفہ اے شبی نبی 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 امان بھی ازان بھی درود بھی سلام بھی قیام بھی قعود بھی عبادتوں کا منتحہ ریاضتوں کا مدعی نبی 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 کہ جدوں بھی جامے ہوا مدینے نبی نبی نوسانٹہ سلام آگی سابر سردار کے والدگرامی سردار صاحب بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ کتے ہومہ غلام میں عربیاں دی کتے ہومہ غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آ جائے کہ میرا جی کرتا ہے اور میں چھیڑ دیوں کملی والے حبیق نبی پیار دی گل آپ پہ کمے گا اوہ سبحان اللہ جنگی لگ دی ambassadors آپ پہ کمے گا اوہ سبحان اللہ دوماherتوں گلنگگہد اوہ سبحان اللہ جنگی لگ دی جنوں سرکار دی گل اجمل عوضِ جمالتا ذکر چھیڑا یا فرق لرا عوضِ قردار تھی قلب محبنِ قشت سبحان اللہ جدوں بھی جاوے حوامتی نے نبی نوساٹا نبی نوساٹا سلام آکھی کہ کتے ہما غلام میں عربیاں دی عربی کنن منظور دہار آ جایا اجڑ چار تھی پھیرا میں پکریاں دے اجڑ چار تھی پھیرا میں پکریاں دے دیریاں گولیاں دے بیچ سمار آ جائے کہ چمہ قدم مدینے دے اُتی آ جے چمہ قدم مدینے دے اُتی آ جے میرے کشکش بھور نکھار آ جائے ایسے نہیں سردار میں لبا کر لے کملی والے کو میرے پیار آ جائے ایسے نہیں سردار میں لبا کر لے کملی والے کی کملی والے کا جتھے بھی کرم ہوئے لگی رحمتہ دی اُتھے جڑی رہی دی لگی رحمتہ دی اُتھے جڑی رہی دی جڑا سرکار دی نظر منظور ہو جائے بُٹی موتی زمانے پہ جڑی رہی دی اُتھے جو بھی میں آپ کی جدو گی جعوے میرے بہنے واصف صاحب نے اور quickly شاعر بھی بہت سکھنی بات سکھنے لیکن یہ کلام نسبت بھی بڑی ہے ان کی بڑے خوبصورت اقداز نے کلام پڑا محبت کے ساتھ کہ یہ درسلحان اللہ کہ این رے بیجے عربی 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 تیری تو صدقے تیری این عشق داموے سابق جتو عربی میں دیکھے سب سے پہلے این آتی ہے عربی این تیری تو صدقے تیری این عشق داموے سابق جتو تیری عشق دی این سے مو بھی چپاس گئے کئی سوحے سے انسوحے جڑے جان گئے نگ پار گئے سردار خدا دی منشاہ دا باس این خلاصات ہوں کدو کیا رب نے باسدائی کہ رب نے اپنا عرش سجا کے بھئی میں یقیناً عشق کے مجلے میں دولتا ہوں اور بڑے آساسات پر حاضری بھی ہوتی ہے یہ ان سے محبت ہے عقیدت ہے میں اسے اپنی حفظ سمجھتا ہوں لیکن آپ کی توجہ جب ذرکار ہے پڑھنے کی نہج بھی پھر کوئی آتی ہے محبت سے گئی ہے ذرا سبحان اللہ کدو کیا کہ سب کچھ دوئے کہ رب نے اپنا عرش سجا کے رب نے اپنا عرش سجا کے یار اپنے کو کول بھلا کے اکھیاں گنسوں میری یو یاراں میتے نظر نہیں ہونا پر سب کچھ دوئے سب کچھ دوئے این دے بے عرب کے عرب کے رام بیچ این دہ ارسا کد این دے یہ ریتہ راپے پر این گواہی حق دی دے وے آکھے عرب چھ آیا راپے اہد پاکے میم دہ برکہ بان بیٹھا احمد جاپے سردار جڑا بین پر شامیوں ان بشر کہیے یاراں بے نہ اپنے جیسا بشر کہیے بڑھ کے یہ کہیے بشر بھی ہے بشر بھی ہے بشریت کا اتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے کہ ایک دن کے آہ حلیمہ نے عورتہ نے ہونتے حال جنگا تیرے حال دائے مہمتیاں نے تیرے لباس بچوں اتر ویخیاں نے کوئی عیدے نال دائے تدیبہ راد ساری والدہ روے تیرا ایج تیل پہ کوئی والدہ نہیں روکے کیا حلیمہ نے عورتہ ہو ایج میں ہم منظور ہوئیاں جس دن دا لالاندائی مکیچوں میرے کولوں مجبوریاں دور ہوں اگے میں مجبور سا مشکلہ دوں اگے مشکلہ آپ مجبور ہوئیاں توجہو میں نے اتر ناندی ساری تحقے دی میں نے اتر ناندی حضرت حریمہ صادیہ میں بنو صاد کی اور کوئی سے کہا میں نے اتر ناندی ساری مہمتے دی ایج پہتے نال مشہور ہوئیاں دیوہ مہمتے سردار بالدی نہیں ایج روشنی مہمتہ دور ہوئی دیوہ مہمتے سردار بالدی نہیں ایج روشنی 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 مہمتے سردار بالدی نہیں ایک تو جگہ ہوئی آپ نے پڑا پندال بڑا فرماشا لیا تو لیکن مشاہدان رسول نے بڑی دار دی آج بھی یکے بعد ذکر ہر رات ذکر رسول میں آپ بسر کرتے ہیں حضراتی زیبہ کار بلبل مدینہ عالمی شہرت کی آفتہ سنہ خان رسول مقبول عرب و عجم سنہ خان رسول کیا اوپی بی اور مدنی چینل کی عظیم پہچان حضرت علامہ مولانا محمد عرفات اتاری مدنی صاحب سے ملتمی سوئی سمائی پر مزدیف لائیں اپنی خوبصورت آباد سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں بڑی محبت کے ساتھ استقبال کی گئی یہ تائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ تنبیل نعرہ نسالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری آمد مصطفی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نبیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مشکو شاہ شاہ پیرانا اے تو باہت سلام کرے محمد 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 موسیقی 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 لئے دارا دارا یعنی مرد کم لئے دارا 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 اور تو جو سے قدم رکھ دے اور جب انہوں نے کی جانی کے تیرے ساتھ جانے اور جب انہوں نے کی جانی کے تیرے ساتھ جانے اور جب انہوں نے کی جانی کے تیرے ساتھ جانے تیرے ساتھ جانے اور جب انہوں نے کی جانی کے تیرے ساتھ جانے اور جب انہوں نے کی جان جب انہوں نے کی جانی کے تیرے ساتھ جان کبھی آتھا تیرا جنر 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 دیتی اور دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کبھی زندگی دیکھ کر دیکھ کر دیکھ dib موسیقی 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 سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ سہان اللہ مبارک و بارک و محمد مصطفیٰ 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 مبارک و بارک 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 و بار مرحبا بلو مرحبا کون ہے جب مرحبا کون ہے جب مرحبا کون ہے جب مرحبا ہم کریں چراغانے راتے ہم کریں چراغانے راتے آمد کا جشن مناتے ہیں سرکار کی آزر مرحبا دلدار مرحبا روزو بلد مرحبا پرنور مرحبا 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 ہم کریں چراغانا اپنے گھر ہم کریں چراغانا اپنے گھر آمد کا جشن مناتے ہیں ہم کریں چوارے پنیا چوارا چکوارا چپوارا ت له وہ ہے بجھے تقلیر کے جوان وہ جو میں جانے ایمانوں میں بجھے تقلیر کے جوان وہ ہے بجھے تقلیر تقلیر ہے جل گل جا وہ شاہ شبا ہے سکھلنا وہ شاہ شبا ہے سکھلنا وہ شاہ شبا جو ساچ کے پھل جگناتے ہیں سیجیو اچھ جشن منا جج بج گئے بج گئے اچھ جشن منا آئے 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 بولو مار ہمار ساڑے ساڑے بولو مار ہمار ساڑے بلو مار بولو مار ہمار ساڑے بلو مار ہمار موسیقی 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 یہ سڑپ ایسی ہے مٹینے کی حاضرین کے لئے جب تک زندہ ہے یہ زندہ رہنے کے لئے کبھی نہ کبھی کو گلاب آئے گا جو یہ سڑپ زندہ رکھتے ہیں خائر کیا کہتے ہیں ان کے لئے بڑا خلاص کلاف کہ جیڑے دل وچ رکھ دے لے عرمہ 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 جاتے ہوئے گریب وہ مرید پتینے کوئی پیسے سے ہی جاتا ہے جو بھی جاتا ہے حضور کی قرم سے جاتا ہے مالوگر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو جاؤں در پہ بلایا ہے مدن آتا ہے جاتے میں دیکھا ہے قریبوں منیوں منی موپاس کروڑوں اور تو بلایا ہے نہیں جاتا ہے جیل دل اکش در دل depressed چھوڑوں Bock موسیقی 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 حضرت اللہ وآلہ محمد عرفات ادنی صاحب اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد حضرت اللہ وآلہ محمد عرفات ادنی صاحب آپ کی محمد کے حکم پر حاضری کا شرح ہوا آپ سے انتفاض رہے ہیں ادھر سٹیج پر کشیف لائیں تاکہ زعب وآلہ محمد سے کہیں گے حضرت اللہ سیدی اللہ حضرت عظیم البرکر مجدد دین و ملد امام محمد رضا قرآنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بس عقیدے کے چند اشار ہیں اور اس کے بعد حضرت صاحب کو دعوت دوں گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں ابھی مل کے پڑھ لیے چمک تجھ سے پاتے ہیں کیونکہ یہ ارمی محفل ہے اور یہ محفل آپ کے علاقہ کی وہ ہے کہ جہاں پہ علامہ اللہ حضرت کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے دیش کرتے ہیں یقیناً ایسی محفل کی ضرورت ہے شہر جڑا والا اور اس کے اطراف و افناف میں الحمدللہ یہ شرق حاصل ہے جناب حضرت اللہ مولانا عاطف بائی کو کہ ان کی بساطس سے ان کے والد گرامی محمد مسلم قادری صاحب اور واسف بائی ان کی کوشش کابش حضرت صاحب تشریف فرمائے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ ایسے نہیں کہا اللہ حضرت نے کیونکہ جس میں مبارک حضرت آدم علیہ السلام کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک حضرت شیس علیہ السلام کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے چلتے چلتے جائیے اور درجہ بدرجہ جس میں مبارک حضرت اعتبرہیم علیہ السلام کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر گی کہیے جس میں مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی مائیں جس پر قربان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک سیدنا صدیق اکبر کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک سیدنا عمر فروغ کا ہے لیکن چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک سیدنا عثمان غنی کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے جس میں مبارک حضرت علی کا ہے چمک مصطفیٰ کی ہے آزم چشتی کا قلب اٹھا فرماتے ہیں چار یار نبی پہ پیارے نہ کوئی دستے نہ چاراں برگا نہ اس دردی پیدا کی کا کوئی نہ جان ساراں برگا آزم شانِ صدیق میں ہور کی دستاں اکو یار ہزاراں برگا آزم شانِ صدیق میں ہور کی دستاں اکو یار ہزاراں برگا قوسیہ پروڈیکشن یہ اشار جو ہے یہ رکارڈنگ کے لیے ہے اور حضرت صاحب تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں ان کی موجودگی میں ارفات بائی کی موجودگی میں یقیناً فیصلہ باد پر ان کی حساس سے بھی آزی ہوتی ہے لیکن چاندہ شعر حضرت صاحب کو صدق سنا رہا ہوں پڑھئے یا رحمت اللی العالمین الہام جامع ہے تیرا الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا مجھے پتا ہے وقت تنگی ادامہ پر سے نظر ہے لیکن عالی فبائی کی محبت ہے چند جملے ہیں بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ سماعت کیجئے محبت سے کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت اللی العالمین یا رحمت اللی العالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا نمبر ہے تیرا عرشِ بری یا رحمتن للعالمین یا رحمتن للعالمین کہ آئینہِ رحمت بدن سانسِ چراغِ علم و فن قربِ الٰہی تیرا گر الفقر و فقری تیرا دن خوشبو تیری جوبِ کرم آنکھیں تیری بابِ حرم نورِ اغل تیری جبی یا رحمتن للعالمین یا رحمتن للعالمین دعویٰ ہے تیری چاہکا کہ پھر گدڑیوں کو لال دے جاں پتھروں میں ڈال دے کہ گمِ حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے یہی ایک نجات کا رستہ تکال رکھا ہے میری حیات میں ان کا خیال رکھا ہے خدا کا شکر ہے علیہ السلام عطار قادری صاحب کا تصور رکھتے ہوئے کہ گدڑی میں لال رکھا ہے غمِ حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے گدڑی میں لال رکھا ہے دعویٰ ہے تیری چاہکا اس عثمتِ غمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمتن للعالمین یا رحمتن للعالمین محمد عامر بدنی صاحب سے ملت بیسو ممائی پر تشریف لائیں قرآن و حدیث کے احساس میں رہتے ہوئے ہم سب کو ذکرِ مصطفیٰ کے حسار میں لیے چلیں بڑی محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے کیونکہ تمام حضور کی نظر کے اثار میں آ جائیں خطیبِ اہل سنت حضرتِ علامہ مولانا محمد عامر بدنی صاحب سے ملت بیسو بلند آباس استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر ایک ہاتھ کو بلند کر کے کیونکہ سنگردہ بیلہ نہیں ہوتا صدیق دے آقا کو مگردہ بیلہ ہوتا نعرہِ تکبیر سیدنا صدیق اکبر سے خیرات مانتے ہوئے عمرِ فروق سے خیرات مانتے ہوئے عثمانِ گنی سے خیرات مانتے ہوئے حضرتِ علی سے جررت لیتے ہوئے امامِ حسنین کریمین سے ٹکڑیں گلیتے ہوئے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ دل مجد والعلا خالق الأرض والسمائی وما بينهما وما تہتت سارا والصلاة والسلام علا اشرفِ الانبیاءِ الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَا قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وَعَلَىٰ أَلِهِ وَعِطَرَتِهِ وَاسَحَبِهِ الْكُرَمَائِ وَالشُّرَفَا امَّا بَعْدُ فَأَعْضُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق و محبت پیار اور الفت سے بارگاہِ ریسالت میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيقِ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا سَيِّدِي یا خَاتَمَ النَّبِي تمام حمد و سالات تعریف و توصیر اللہ جل مجدوہو کی رات کے لیے ہیں جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ کُل جہاندی اللہ جل شانہو کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبیِ کرم شفیعِ امم رسولِ محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاحِ لا مکان سیدِ نمسو جان حامیِ بے قسان غم گسارِ زمان دستگیرِ جاہاں سیدِ سروراں سرورِ لَلَا رُخاں نیرِ تاباں سرنشینِ محوشاں ماہِ خوباں شہنشاہِ حسینہ تَتِمَّ مَاِ دَوْرَا سَرَخَیْلِ زُهْرَ جَمَالًا جلوائِ صُبْحِ اَزَلْ نُورِ ذَاتِ لَمْ يَزَلْ باعِسِ تَقْوِینِ عَالَمْ فخرِ آدم وَبَنِي آدم نیرِ بَتَحَا رازدارِ مَا اوحَا صاحبِ مَا تَغَا صاحبِ عَلَمْ نَشْرَحْ مَعَسُومِ آمِنَا أَحْمَدِ مُجْتَبَى حضرتِ مُحَمَّدِ مُسْطَفَى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلِهِ مَبَارَكَ وَسَلَّمْ کے حضورِ نازمِ اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہائیت ہی معزز وَمُحِتِ الشَّمْ سامعینِ کرام بانیاں محفل علامائے کرام ساداتِ عُزَام وَسَنَا خَانَنِ مُسْطَفَى خصوصاً حضرتِ علامہ مولانا محمد عاطف مَدَنِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور ان کے والدِ بزرگوار صوفی محمد اسلام قادری حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى جتنے بھی اس بزن کو سجانے میں پیش پیش ہیں محبین معتقدین متوسلین اللہ رب العزت ہم سب کو مِلَاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَعْفَرْ اور لَا فَانِي برکتوں سے مَالَ مَالُ فَرْمَائِ آمِن ذرا ہم جیوہ سے فرما دیتی آپ کچھ بولیں گے تو مجھے بولنے میں مزہ آئے اگر آپ کچھ بولیں گے نہیں تو وقت تو گزری جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سینوں کے اندر بھی ہوتا رہاں آپ کے ذوق کے لیے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہی اس طرف ہے ریاض رخ جدر وہ موڑ دیتے اقبال کہتے ہیں مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دی مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دی اَسْتْحُبِ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ مفتی احمد یارخ نعیم رحمت اللہ تعالی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے تفسیرِ نعیمی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشکات المسابح کی شرع بھی لکھی ہے مرات المناجی کی علماء جانتے ہیں وہ ایک فنافر رسول آدمی تھے جس وقت وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے اور احادیثِ نبویہ کے مطالب قلب بند کر رہے تھے تو ہر تیسرے چوتھے صفحے پہ انہوں نے ایک شیر لکھا ہوتا تھا وہ شیر یہ تھا کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت اللہ العالمین ہو ڈٹھے برکو قرآن دے پھول سارے تیری شان جیہا نہیں کوئی ہو رڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی کی ہو رڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ راتے دینے اہے شور رڈٹھا اللہ والے انگل مقادتی تُساہ ہو رڈٹھا اساہ ہو رڈٹھا دوستو ہماری تاریخِ اسلام میں دو بزر بزرے ہیں ایک کا نام ہے قاضی آیاز اندلسی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پانچ سو چوالیس انہیں ہجری کے متوفہ آدمی ہیں ان کی کتاب ہے الشیفہ بتعریفِ حقوقِ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں یہ کتاب ہے اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو کر کے دنیا کی مختلف لائبریریوں کے اندر پہنچ چکا دوسرے بزرگین کا نام ہے امام جلالدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ نون سو دیارہ سنے ہجری کے متوفہ آدمی ہیں آپ کی مشہورِ زمانہ کتاب ہے الخصائص القبراء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور موجزات پر مشتمل عربی زبان میں یہ کتاب اس کتاب کا بھی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے یہ دونوں کتابیں میں نے حرمین تیبین کی لائبریریوں میں بھی دیکھی ہیں اور یہاں نک کر کے بات کردھگر ہوں امام جلالدین سیوتی کوئی عام آدمی نہیں ہے امام جلالدین سیوتی وہ آدمی ہے شہنشاہِ بلیلی فتاوہ رضویہ شریف کی پانچمیں جند کے اندر لکھتے ہیں جلالدین وہ آدمی ہے جس نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پچھتر دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کریا ہے اور پھر جاگتی آنکھوں سے کیا ہے جاگتی آنکھوں کا مطلب یہ ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ جاگتی آنکھیں ہیں حالت نام میں نہیں حالت یقضہ میں جاگضے میں اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنے والا وہ امام جلالدین سیوتی ہے یہ دو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی ان دونوں کتابوں کے اندر ایک جملہ لکھا الفاظ مختلف ہیں لفظوں کا ہیر پھیر ہے لیکن مانا اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے وہ لکھتے کیا ہیں وہ لکھتے ہیں مَا اُوتِيَ نَبِيُّن بِمُعْجِزَةٍ وَلَا فَضِيلَةٍ وَلَا قَرَامَةٍ اِلَّا وَلِنَبِيِّنَا سَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا مِسْلُهَا اَوْ آزَمُ مِنْهَا فرماتے ہیں کائنات کے اندر اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ فضیلت عزت شرس اور قرامت دے کر کے بھیجا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس اہزار پہمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی موجزہ تھا کوئی ایک موجزہ لے کر آیا کوئی دو موجزے لے کر آیا اور کوئی تسعہ آیاتِ بیگنات کی نشان کی اپنے ساتھ لے کر کے آیا امام جرل عزیو کی لکھتے ہیں اِلَّا وَلِنَبِي كِنَا سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مِسْلُحَا اَوْعَذُمْ مِنْحَا فرماتے ہیں لوگو ایک نبی ہمارا بھی ہے جس کو اللہ نے ایک موجزہ نہیں ایک شرط نہیں ایک وقار نہیں ایک عزت نہیں کل انبیاء کے موجزہ شرط عزتیں اور مراسم اتھا کے اللہ نے محمد عربی کی جھولی میں رکھ دیئے نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق عامدِ مصطفی عامدِ مصطفی فاسدانِ مسلقِ رضا جس وقت عالی حضرت رحمت اللہ علیہ ان جملوں کو پڑھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ملکِ قونین میں انبیاء تاجداء ملکِ قونین میں انبیاء تاجداء تاجداروں کا آقا اور کسی نے اسی وزن پہ کہا ہے یہ شیر عالی حضرت کا نہیں ہے کسی نے اسی وزن پہ کہا ہے موجزِ انبیاء کو خدا نے دیئے اور موجزہ بن کے آیا ہمارا ہے میں اس مضمون کو کھولنا چاہوں گا اور آپ اس مفہوم کو سمجھیں گے خسائص القبرہ کے اندر امام جلل الدین سیوتی لکھتے ہیں قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں جنابِ آدم علیہ السلام کا ذکر سات مقامات پہ موجود ہے کتنے مقامات پہ؟ سات مقامات کہیں براجمال ہے نہیں بر تفصیل ہے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنابِ آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ نورانی مخلوق نے جنابِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا بہت بڑی بات ہے کہ یہ نورانی مخلوق ہو کر کے ایک جسدِ خاکی کو سجدہ کریں اور یہاں پر رکھ کر کے میں رئیس المفسرین امام فخر الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ چھے سو چھے سنے ہجری کے متوفہ آدمی ذرا ان کی بھی بات کر دوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اَنَّ الْمَلَائِكَةَ اُمِّرُ بِسْسُجُودْ لِآدم لِعَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جَبْحَتِ آدم وہ کہتے ہیں یہ جو حکم ہوا فرشتوں کو کہ جنابِ آدم کو سجدہ کرو یہ بہانہ آدم کا تھا حقیقت میں یہ سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا جو جنابِ آدم کی پیشانی میں چمک رہا یہ چھے سو چھے سنے ہجری کا متوفہ آدمی ہے آج لوگ نور اور بشر کا جھگڑا کرتے ہیں امام جلال الدین سے یوتی یہ نو سو تیارہ سنے ہجری کا آدمی ہے اور پانچ سو چوالی سنے ہجری کا قاضی آیاز اندلسی ہے اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ یہ چھے سو چھے سنے ہجری کا متوفہ آدمی ہے میں کہتا ہوں دنیا تفاثیر کے اندر اگر ماں بعد چچنے بھی مفسدین پیرا ہوئے ہیں وہ اس وقت تک اپنی کتاب کے اندر ایک بھی حرف تفسیر کا نہ چھوئے جب تک انہوں نے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی دروازے کی اوپر دستک نہیں دی ہے آپ نے اپنی اس تفسیر کے اندر تفسیرِ عالمات میں لکھی ہے تفسیرِ سوفیان بھی لکھی ہے ٹپ بھی لکھا ہے اور فلسفہ بھی لکھی لیا ہے متک کو بھی انہوں نے جھگا دی ہے علمِ بدی کیا بھلاوت کیا فصاحت کیا اس کے اندر ہر طرح کے علوم و فنون انہوں نے جھمہ کر دیئے اور ذرا ان کا شوق بھی لکھو کہ ایسا ہے آج تو لوگ کہتے ہیں یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ ظاہر بھی ہوتے ہیں یہ سوفیاء کا جن روشن ہوتا ہے میں کہتا ہوں ذرا ان علماء کو بھی پڑھو جنہوں نے قرآن کے ظاہر کو بھی لکھا ہے اور قرآن کے باسن کو بھی لکھا ہے کیا لکھتے ہیں وَدَ الْآخِرَةُ وَخِيْرُ لَلَّهُ اولا کے تحت ایک جملہ ارز کرتا ہوں پھر اپنی کفتگو کو بڑھاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ جو آئے مقدسہ ہے امام فخر بن رازی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ قبیب کیے اندر حضور آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہوگی وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اِمَّلَاءُ الْعَالَمْ مِنْ اَتْبَاعِكَ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت آئے گا اللہ پورے عالم کو آپ کے پیروکاروں سے بھر دے گا اور پھر ہوگا یہ بُلْ لَهُمْ يَسْنُونَ عَلَيْكَ وَيُسَلِّمُونَ سارے کے سارے تیری سنا بیان کریں گے فَالْمُفَسِّرُونَ جو مفسر ہوں گے يُفَسِّرُونَ منشور قرآن وہ تیرے قرآن کے منشور کی تفسیر کریں گے اور وَالْوَعَازُ يُبَلِّغُونَ وَعَذَكَ اور جو مبلغین ہوں گے وہ تیرے اس دین کی تبلیغ کو ایسے کریں گے کہ يُبَلِّعُونَ وَعَذَكَ لوگوں کے دلوں کے اندر تیری نصیحت کو اتار دیں گے اور پھر فرماکے ہیں صرف یہی نہیں بَلِلْ عُلَمَا وَسْحَلَا تِی یہ بہت بڑا جمعہ ہے یہ کہ امام فخروجی مرازی نے لکھا ہے وہ کہا کہ بڑے بڑے علماء جن کے بڑے بڑے تُرے ہوں گے اور بڑے بڑے تاجتار جن کے سروں کے اوپر کشور کشائی کی جا رہی ہوگی اور بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے وہ کریں گے کیا جس وقت حضور آپ کے روزے کے سامنے جائیں گے تو تیرے روزے کی خاک کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملنا فخر سکھیں اور اس بات کو سمجھیں گے تو امام فخروجی مرازی لکھتے ہیں حضور آپ کے روزے کی خاک اٹھا کے اپنے چہروں کے اوپر ملنا و تبرک سمجھیں گے اور پھر یہی نہیں من ورائل باب آپ کے دروازے سے پیچھے ہٹ کے یسلمون علیکہ آپ کے اوپر درود بھی پڑھیں گے سلام بھی بھیجھیں گے اور پھر یہ نہیں کہ صرف درود و سلام تک کا سلسلہ یہ جو آج کل کا نجدی ملہ ہے آج کل کا وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہاں پر آپ اسعلق الشفاعتہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے امام فخروجی مرازی کے لفظ سنیے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یرجون شفاعتہ کا حضور آپ کے عاشق وہاں پر جانکے سلام بھی پڑھیں گے اور آپ سے شفاعت کا سواد بھی کریں نعرہِ رسال نعرہِ رسال اور پھر فرماتے ہیں یہ ایک دو دن تک نہیں بل شرف کا باقن الہ یوم القیام آپ کا یہ شرف قیامت تک جاری اور ساری رہے گا کہ امام فخروجی مرازی کی بات بھی جمعیدان آگئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو آئے تو لوگا ہم لوگوں کو بزرگوں سے دور کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بزرگ تو ہے یہ کوئی شہہ نہیں یہ باقے تو ہے یہ کوئی شہہ نہیں ان لوگوں کے واسے صرف اتنا پیغام ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی روح پڑھنی ہے اور قرآن کے ظاہر اور باطن کے مطالب کو سیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں سے سیکھو جن کو فخروجی مرازی کہا جاتا ہے جن کو جلال الدین سیوتی کہا جاتا ہے اور جن کو قاضی آیاد اندلوشی کہا جاتا ہے لہذا ان کی عبارت کے لیے بتاتی ہیں کہ اہل سنونت کا عقیدہ صدیوں پہلے بھی یہ تھا صدیوں بعد بھی یہ ہے اور قیامت تک یہی جاری اور ساری رہے گا اور امام جلال الدین سیوتی نے لکھا دیکھو یہ فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا ہے یہ شرف ملا ہے بہت بڑی بات لیکن یہ شرف کتنی دیر ملا یہ گل سمجھے نہ لیے کتنی دیر فرشتوں نے سجدہ کیا اڑے بندے پیچھے بیٹھے میری گل سمجھے آ رہی اب بولو تو صحیح نہیں آیا ماشاء کتنی دیر فرشتوں نے سجدہ کیا اس بات کو سمجھے نہ تفسیر جلال این ہے مدارے سے زیبین کے اندر پڑھائی جاتی ہے دائیں بھائیں علامہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے یہ دو جلالوں نے لکھی ہے جلال این کا مطلب بھی یہ ہے کہ دو جلال عربی زبان کے اندر یہ تفسیر ہے امام جلال الدین سیوتی ایک مقام پہ لکھتے ہیں اسی قصہ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ کتنی دیر سجدہ کیا کہتے ہیں کبھی نماز جمعہ پڑھ کے اپنے گھر کو جائیے اور نماز عصر کا انتظار کیجئے نماز عصر کا گرمیوں میں یہ وقت پھیل جاتا ہے کیونکہ دن لمبا ہوتا ہے سردیوں میں یہ دن سکڑ جاتا ہے وقت سکڑ جاتا ہے کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو آپ جس دن جمعہ پڑھ کے جائیں گھر میں دیکھیں جس دن لمبا دن ہو تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے عصر کا وقت شروع ہونے میں تقریباً یہ ہے وہ تین گھنٹے بیس منڈ یا اکیس منڈ لگتے تھے اور سردیوں کے اندر کم از کم ایک گھنٹہ بیس منڈ ایک گھنٹہ سترہ منڈ سولہ منڈ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تقریباً تقریباً سوا گھنٹے سے لے کر کے سوا تین گھنٹے تک فرشتوں نے جنابِ آدم کو سجدہ کیا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت سوا گھنٹے سے لے کر کے سوا تین گھنٹے تک فرشتے جنابِ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں یہ بڑے عزاز کی بات ہے اب ذرا سنو جو تجزیہ امام جلال الدم سیوتی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دوستو دیکھو تو سہی یہ شرف کو جنابِ آدم کو ملا اور وہ بھی فرشتوں سے ملا اور وہ بھی سوا گھنٹے سے لے کر سوا تین گھنٹے تک ملا ایک شرف وہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ شرف کیسا ہے یہاں کو فرشتوں نے سجدہ کر کے شرف دیا ہسلا من اللہ اور میں یہاں پر شرف اللہ خود درود بھیج کے دے رہا خود درود بھیج کے دے رہا ہے اور پھر یہ نہیں کہ سوا گھنٹے سے لے کر کے سوا تین گھنٹے تک یہ شرف مل رہا ہو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں نہیں فرماتے ہیں تشریفہو صلی اللہ علیہ وسلم بسالات مستمرن ابدا فرمایا ہمارے نبی کا شرف اتنا ہے کہ وہاں پر تو جناب آدم کو فرشتوں نے سوا گھنٹے سے لے کر کے سوا تین گھنٹے تک سجدہ کیا اور شرف دیا شرف ملا اور ختم ہو گیا فرمایا ہمارے نبی کا شرف یہ ہے کہ اللہ کا درود محمد عربی کی اوپر اس وقت بھی ہو رہا ہوگا جس وقت لوگ جنت میں چلے جائیں گے دوزخ کے اندر چلے جائیں گے اور موت کو بھی موت آ جائے گی اور جنت کے دروازے کی اوپر لکھ دیا جائے گا کہ جو جنت میں ہے ہمیشہ جنت میں اور جو جہنم میں ہے ہمیشہ جہنم میں فرمایا یہ درود کا سلسلہ تاثبہ قیامت بیٹھا رہی ہے اور جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے درود کا سلسلہ وہ تو بس جاری ہے اساری جائے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ باسطانِ مسلقِ غزار اس بات کو سمجھئے کہ تشریفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس صلاة فمستمر عبادا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ایسا ہے کہ گھنٹے سوا گھنٹے سوا تین گھنٹے تک نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی جاری ہے اگر جہان میں بھی جاری اساری رہے گا موجز انبیاء کو خدا نے دیئے اور موجزہ بن کے آیا اور حقیقت کو سمجھئے ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رشاد فرمایا ہے کہ لوگو دنیا کے اندر لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لوگ بڑے بڑے آئے جن کا ذکر مٹ گیا لیکن اللہ نے مجھے ایسا شرف آتا فرمایا ہے کہ میرا یہ شرف تاقیام میں قیامت جاری اساری رکھے وہ شرف کیسا ہے آج نتنے لوگ ہیں نتنے مزاج ہیں جتنے موہ ہیں اتنی باتیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نات شریف کی اوپر بھی شرک کا فتبہ دیا اور ملاد کو باقاعدہ شرک کہتے ہیں بدعات کہتے ہیں سنیے میں ادھر اس حقیقت کو آپ کے سینوں میں اتارنا چاہیں اللہ نے فرمایا ہے محبوب پیارے ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا اچھا میں ایک ایک لفظ کی اوپر گفتگو کروں ایک ایک لفظ کی اوپر گفتگو کروں تو میں کہتا ہوں کہ یہ دھنٹوں ترکار ہیں لیکن میں صرف ایک لفظ بولوں یہاں پر لفظ لقا بات تو ویسے بھی مکمل ہو جانی تھی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا لیکن ورفعنا لقا 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 کا مطلب کیا ہے تیری خاطر لقا لقا کا اضافہ کیوں میں کہتا ہوں اس کا جواب اگر لینا ہے تو ہمارے بابا امام فخر عدن رازیز کے دو ہمارے کیا انہوں نے کہا میرے پاس اس کے دو جواب ہیں میں ایک جواب ان کا نقل کرتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بات تو ویسے بھی مکمل ہو جانی تھی ویسے بھی لیکن اللہ نے لفظ اللاقا کا اضافہ کیوں کیا رماتے اس کی بجا یہ ہے اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب ساری عبادتہ ساریاں عبادتہ تو میرے واسطے کری جارے ساری نیکیاں ساری اطاعتیں میرے واسطے کر رہا ہے اور کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں تیرے واسطے کر رہا نعرہ تکبیل دونوں آدھوں کو بلند کر جنڈے بناتے ہوئے نعرہ رسالت آمد مصطفی آمد مصطفی اسی جگہ پہ اگر آپ بزادی کا حاشیہ علامہ سیال کوٹی پڑھئے آپ علامہ خفاجی کو پڑھئے اسی مقام پہ اگر آپ علامہ حقانی کو پڑھئے تفسیر حقانی کے اندر وہ کہتے ہیں لفظ اللاقہ کا اضافہ اللہ نے اس لئے کیا ہے لِعَجْلِمُ سَرَّتِكَ پیارے محبوب تیرا دل خوش ہو جائے محبوب پیارے ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا اب ذرا ترجمہ اس کا حضور لی دی قاضی آیاز ملوسی کے قلم اس وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب پیارے میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا کیا ہے لہٰذا اب جس نے تجھے یاد کیا ہے اس نے مجھے ہی یاد کیا اور میں ورفعنا لکہ ذکر کو ایک اور انداز سے بھی کیا ملاد کو شرط کیا موں پھیر سکتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ہم نے بلند کیا ہم نے بلند کیا اللہ نے ان کے ذمہ بھی جو ملاد کو نہیں منا ملاد کو شرط کہتے ہیں ملاد کو شرط کہتے ہیں ان کے ذمہ بھی کچھ ایسے کام لگا دیئے ہیں یہ ملاد منائیں یا نا منائیں لیکن اللہ ان سے بھی اپنے محبوب کا ذکر بلند کروارا وہ کیسے سن لی دیئے ہمارے ملک پاکستان کے ایک لیفٹ گزرے ہیں جرنل محمد شعیر انہیں پچھلے سالوں میں تحقیق لکھی تھی وہ کہتے ہیں پرہ ارز کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے پوری زمین کا نقشہ وقت کے زابیوں کو آپس میں ملائیے اور یہ دھالے آپ کو خود بترائیں گے ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ بھی زمین کی اوپر نہیں گزرتا ایک لمحہ بھی جس لمحے فضاء کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اس کے رسول کا نام بلند نہ ہو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ایک لمحہ بھی اس حقیقت کو سنیے یہ حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر سب سے بڑا ملک وہ انڈونیشیا انڈونیشیا مسلم دنیا کے اندر مسلم آبادی کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کے اندر تو اقلیتیں بھی ہیں وہاں پر یعنی کہ نہ ہونے کے برابر اس کے مختلف جزیرے اس کے تقریبا انیسو سے زائد جزائر ہیں جن میں سے تیرہ سو آباد ہیں مکیہ سب بغیر آباد سیلز سماترہ جاوہ جکارتہ برونائی یہ اس کے مشہور جزیرے ہیں وہ لکھتے ہیں جس وقت صبح کے ساڑھے پانچ بج رہے ہوتے ہیں تو سیلز کے مشرقی علاقے کے اندر طلوع سہر ہوتی ہے اور آزان فجر ہونا شروع ہو جاتی جیسے ہی تھوڑا سا یہ وقت آگے بڑھتا ہے مغربی جزائر کی درد سماترہ جاوہ جکارتہ برونائی تو کرتے کرواتے جس وقت انڈونیشیا کے آخری جزیرے کے اندر آزان فجر ہو رہی اتنا بڑا ملک کہ ڈیڑھ گھنٹا آزان فجر صرف انڈونیشیا کے اندر ہی گھومتی رہتی ڈیڑھ گھنٹا تک آزان فجر اور میں اپسے پوچھتا ہوں جس وقت وہ بندہ آزان پڑھتا ہے تو جس وقت شہدو اللہ 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 کہتا ہے تو شہدو محمد رسول اللہ کہنے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ذرا سنیئے جس وقت آخری جزیلے کے اندر آزان فجر ہو رہی ہوتی ہے تو ملائیہ کی مسجدوں کے اندر آزان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے برما کی مسجدیں ہیں گاؤں ہیں گوٹ ہیں چھوٹے چکوک ہیں ان کے اندر آزان فجر کی صدا بلند ہوتی ہے پھر اس کے بعد دھاکہ ہے جو بنگلہ دیش کا دار الحکومت تھا وہاں پر آزان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر وقفے وقفے سے آزان فجر شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر جس وقت آخری آزان منگلہ دیش کے اندر ہوتی ہے تو ساتھ ہی کلکتہ ہے کلکتہ سے دوزہ یہ بنتے ہیں ایک سکری نگر ہے اور ایک ساتھ ہی بمبئی بمبئی سے ہندوستان جس وقت بمبئی کے اندر آزان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی وقفے وقفے سے پورے ہندوستان کے اندر آزان فجر گونجنا شروع ہو جاتی ہے دوستو یہی کھری نگر اور ہمارے پاکستان کا سیال کوٹ یہاں پر آزان فجر کا وقت ہی پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلے جہاں پر آزان فجر گونجتی ہے وہ ہمارا سیال کوٹ شہر ہے یہاں پر آزان فجر کا وقت سب سے پہلے ہوتا ہے سیال کوٹ سے لے کر گوادر کراچی کوئٹا تک تقریبا یہ سنتیس اٹھتیس منٹ بنتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزان فجر صرف اور صرف ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہی آدھا گھنٹے سے زائد گھومتی رہتی اور پھر جس وقت ملک پاکستان کے اندر آزان فجر کا وقت ختم ہوتا ہے ملک پاکستان کے اندر ہمارا ہم سایہ ملکہ فغانستان وہاں پر آزان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہاں پر آزان فجر کا وقت ختم ہوا مسکت ہے عمان ہے وہاں پر آزان اور اسکندریہ تک ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے اس دوران آزان فجر کا وقت حرام انتیبین کے اندر شروع ہو جاتا ہے پھر عرب امارات ہے پھر عراق ہے سومالیہ ہے سوڈان ہے اور اس کے ساتھ شام ہے مصر ہے وہاں پر آزان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ترکی 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 سے لے کر مغربی ترکی تک ایک گھنٹ کا دو منٹ لگتے ہیں یعنی آزان فجر ایک گھنٹ کا دو منٹ صرف اور صرف ترکی ملک اندر ہی ہوتی رہتی ہے اور پھر شمال افریقہ کی جو مختلف حالہ کے ہیں لیبیا ہے تیونیس ہے اور کوئیت ہے وہاں پر آزان فجر کی جو صدا ہے فضا کے اندر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جس وقت یہ کرتے کرواتے ساڑھے نو گھنٹے کا وقفہ گزرتا ہے ساڑھے نو گھنٹے کا جو سیلز کے مشرقی جزیرے سے شروع ہوئی تھی آزان فجر بہر اوقیان اس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی فجر ابھی ساڑھے نو گھنٹے ہوئے ہیں وقفے وقفے سے مختلف ملکوں کا چکر کٹ یہاں پر پہنچی ہے پیچھے ازان زہر کا وقت ہو گیا ہے سماتنا جاوہ جگارتا ملائیہ برما منگلہ دیش دھاکا مختلف علاقوں کے اندر زہر کی ازان ہے زہر کا وقت ہوا اثر کا شروع ہوا مغرب کا شروع ہوا مغرب کا ختم ہوا عشاء کا شروع ہوا انڈونیشیا کا آخری جزیرہ جس وقت وہاں پر ازان عشاء گھونج رہی ہوتی ہے تو دوستو افریقہ کے اندر ازان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے قررہ ارز کا نقشہ یہ لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس لمحے فضا کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اس کے رسول کا نام بلند نہ ہو رہا دوستو میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہوں گا آپ ناک سے میلاد سے تو انکھیں بند کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو ایسے شعائر مقرن کر دیئے ہیں اید کا اعلان بھی کرتی ہے نبی پاک علیہ سلام کی رسالت کا بھی اعلان کرتی ہے میں کہتا ہوں یہ تحقیقیں کل کی ہیں دوستو اس کی حقیقت صدیوں پہلے حضرت حسان بن صاحب اللہ نے حضور کے سامنے دہرائی تھے انہوں نے اندر پانچ وقت جب بھی جس جگہ بھی موزن اشہد اللہ 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 کہے گا اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ اس لیے ملایا ہے لی اجل اللہ کو تاکہ مخلوق کو پتا چل جائے جس ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہستی کائنات کے اندر سب سے آلہ بھی ہے سب سے اور موجزہ بن کے آیا اور دوستو ذرا اس حقیقت کو بھی سمجھئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور رسول کو رسول مانتے ہیں اور ہمارے اوپر شرق کا فتوہ دینے والے لوگ پا رہے کہ رسول صد اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے موضانہ حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ ذوق نات کے اندر آپ فرماتے ہیں تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو تو غال سمجھ جائی تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا آپ کو خدا بھی نہیں کہتے اور خدا سے جدا بھی نہیں سمجھ اس حقیقت کو میں کھولتا علامہ سید محمود علوسی ہے مفتی بغداد بارہ سو ستر سنے ہجری کی اندر دنیا سے چلے گئے تفسیر روح المعانی انہوں نے لکھی اور شہنشاہ بریلی آلہ حضرت وہ تو بارہ سو بہتر میں پیدا ہو دو سال کا وقفہ ہے بعد میں پیدا ہو وہ دنیا سے چلے گئے ذرا عقیدہ دیکھنا ہمارے بزرگوں کا کیا ہے ہمارے اقابرین نے ہمیں کیا دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں ایک سمجھ نہ رہی یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ ہے اس کے طاعت انہیں یہ تفسیر لکھی وہ کہتے لئے کل احد قبلہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے قبلہ مقربین العرش روحانی جین القرصی قروبین البیت المعمور فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں کسی کا قبلہ عرش ہے کسی کا قرصی ہے کسی کا بیت محبوب پیار تیرا قبلہ قابہ ہے توجہ میرا ہے کی نہیں توجہ میرا توجہ کرو گے تک اللہ بڑھ نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ناد خانی سنی سنی سوا آت تک لگا کر ممی ترنالی بیٹھا رہا ہے ٹھیک ترنال لگا مسلسل سنی کچھ علم نہیں سن لوگ کم موڑیں گے سنو علامہ سید محمود علوسی نے کیا لکھا ہے اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب یہ قابہ یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے سبان اللہ سبھی بولی پیارے محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے محبوب پیارے تیری روح کا قبلہ میں خود ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال اچھا اگلی بات سننی دیئے اگلا جملہ اس سے بھی وزنی لکھا ہے سید محمود علوسی نے ایک غلط دل پہ لکھنا لی غلط ہے ہر ایک کا کوئی نہ کو قبلہ محبوب تیرا قبلہ قبلہ فرشتوں کا قرسی عرش بیت المامور پچھلے انبیاء کا بیت المقدس اور یہ قبلہ تیرے جسم کا قبلہ تیر روح کا قبلہ میں وقبلہ تھی میرا قبلہ میرا قبلہ قبلہ تھی اللہ فرماتا میرا قبلہ پہلے قبلہ کا معنی سنجھ لی یہ کہیں فتوہ نہ آجائے قبلہ کا معنی کیا قبلہ کا معنی کیا ہے حضرت تشریف فرمائے آپ ان کو بھی کہتے ہوں کہ قبلہ قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز قبلہ کا معنی کیا ہے توجہ کا مرکز یہ قبلہ کا معنی ہے اب اگرہ سنی اللہ فرماتا ہے پیارے اسم کا قبلہ قابا تیری روح کا قبلہ میں و قبلہ تی انتا محبوب پیارے میرا قبلہ تو ہے نعرہ کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے پیارے محبوب میری توجہ کا مرکز تو ہے اور تیری توجہ کا مرکز میں ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے میں تجھے دیکھ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسال آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اسی میرا جملہ جملہ سنے آ نہیں پتہ میں نہیں پتہ میں محنت کینی ہوئی یہ تفسیر پڑھنی ہے کوئی عامی گال نہیں لوکی کہنے مولی بیل پھر دے ایک مولوی تیار کرنے کے واسے آٹھ سال گھر سے بار بھی رہنا پڑتا گھٹے گھوٹے بھی رگڑنے پہنے مدرسین یہ داڑھا میں کھانیاں پہنی 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 پھر اٹھا سالہ بعد صرف زیرہ زبن لونے ہوں زیرہ زبن لونے ہوں تو لوگ کی مولی نہیں پتائی اس حقیقت سے لوگ بہت ہی ناعش کہ یہ علماء کی فیلڈ کیا ہے یہ علماء ہی جانتے ہیں اس جملے کو دوبارہ سنیئے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب مہارے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے تیرے جسم کا قبلہ قابہ اور تیری روح کا قبلہ میں وَقِبلَتِ اَنْتَ محبوب پیارے میرا قبلہ تو ہے کیا مطلب میری توجہ کا مرکز تو ہے اور تیری توجہ کا مرکز میں ہوں میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ ہیں علامہ سید محمود آلوسی نے بارہ سو ستر میں چلے گئے دنیا سے بارہ سو بہتر میں آلہ حضرت پیدا ہوئے دو سال بعد شہن شاہ بریلی دو سال بعد پیدا ہوئے انہوں نے بھی تفسیر کو کھولا لیکن کہنے میں انہیں قبل کعبے کوئی نہیں گنمونے میں صرف اتنی بات کروں گا بخدا خدا کا یہی حدر بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں یہ ہے وہ حقیقت جو ہمارے اقابری نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک علی صلی اللہ سلام کی شان کیا اور سنیئے میں کیوں مناتے ہیں یہ ایک جملہ آپ نے یاد کرنا ہے بس اور اس کا جو پسے منظر ہے وہ بھی میں چند لفظوں میں بیان کروں گا لو کی بار پوچھ دیتا نوی کسی ملاز من انہیں کم ہو گیا اس گھر کے منا رہے خلان یہ وہ ہر کسی کی اپنے بری بات ہے قرآن و سنت کا خلاصہ چودہ صدیوں کی کتاب فقاہ کی بات مجتہدین کی اقوال اور محدثین کے جتنے بھی تدبرات ہیں تمام کا خلاصہ صرف ایک جملہ ہے ہم ملاد اس لیے مناتے ہیں قبر میں سرکار کی پہچان نصیب ہو جائے یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہم ملاد اس لیے مناتے ہیں کہ قبر میں سرکار کی ملاد کا تعلق قبر کی پہچان کی ساتھ کیا ہمارا عقیدہ بہت ہی وسیع ہے ہم محفل کریں مسجد میں چوک پہ چراہ پہ اکیلے گھر کے اندر کمرہ بند کر کے ہم سے بند کر کے دو زانوں ہو کر کے کشبول لگا کے درود پڑ رہے ہوں وہ بھی ہماری محفل دس بندوں کے اندر وہ بھی محفل حضور کا ذکر کر رہے ہیں درود پڑ رہے ہیں یہ بھی ان کی محفل اور یہ ہی ملاد ہے ہم جو ملاد مناتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جس وقت سرکار کا ذکر کرتے ہیں سرکار کی محفل کرتے ہیں سجاتے ہیں سرکار ضرور نظر رحمت فرماتے ہیں اور جس وقت شوق اور روج پہ ہو محبق کا عاشق کا تو محبوب خود تشریف بھی لے آتے ہے یہ محفل سجانا یہ ہماری ایک عرضی ہے ان کا تشریف لانا یا نا لانا یہ ان کی مرضی وہ آجیں غلاموں کی اوپر کرم فرما دے جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محفل سجاتے ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں وہ عقل دے سرکار محفل کیوں ہوں دے نظر کیوں نہیں ہوں دے اور میں آپ کو بتاؤ ایک بات تاریخ کے لاہور شہر کے اندر سب سے پہلا جو بمدم آتا ہوا سب سے پہلا لاہور شہر کی اندر یہ غالبا انیس ان سٹھ کی بات ہے اس وقت اس کی حقیقت طرح پیچھے کیا تھا ایک ظالم آدمی نے اٹھ کر کے صدیوں بعد پیدا ہونے وارا نبی پاک علی صلی و السلام کا غلام حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمت اللہ ان کے بارے میں جملہ کہا تھا لاہور شہر کی میوہ منڈی کے اندر لاتھی انہیں آسے بڑی ہوئی وڈا سر خیال اندر کتھے داتا تمسخور کر رہے ہیں مزا کر رہے ہیں انہوں پاتا لفظی راتھی بے آواز ٹھیک ایک سال کے بعد اس ہی جگہ پہ اچھا اس نے تنزیہ ایک جملہ کہا داتا کی تھے اگر اگر لتان تو اڑنے میری ہم دادا کریں کتنا بڑا اس بندے نے لوگوں کے سامنے یہ اپنے کر و فر کا اظہار کیا اور اپنے اندر کی غلاد اس نے بکی تھی اندر کی غلاد اس نے بکی تھی ٹھیک ایک سال کے بعد وہی جلسہ اور وہی مقام ایک خاتون ہاتھ کے اندر ایک گلدان لے کر آئی اس کے اندر کوئی آئیٹم مم تھا یا کیا تھا اس کے سامنے رکھ دی جائے تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلا پاکستان کے اندر جو لاہور کے اندر بند مات ہوا تھا وہ ہوا تھا اور لوگوں نے دیکھا اس خبیز کی تانگیں سب سے پہلے بلند ہوئیں تھی میں کہتا ہوں صدیوں بعد پیدا ہونے وارا حضور کا ایک امت اگر کوئی بندہ اس کی گستاہی کرتا ہے تو میرے سرکار اس کو بھی معافی نہیں دیتے اس مر گیا وہ اثر جہنم ہو گیا لوگ یہاں سے اس کو اٹھا کے بھی لے گئے تھے اور کہا اسی جنب بکی دفن کرنا ہے اپنے سر گھونے آدھے کھوڑ کی اتنا نہیں ہوئی یہ پوری ایک لاجک ہے جو میں اپنے باہر سنجھانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں یہ کوش نہیں ہو سکتا ایک روحانی طاقتہ کی کوش نہیں یہ ہی ان لوگوں کا کہنا ہے سرکار پھر نظر کیوں نہیں ہمارا بھی جواب سن لی ہم کہتے ہیں سرکار محفل میں تشریف لاتے ہیں ہر ایک کو نظر نہیں آتے کسی کسی کو نظر آتے جو دل کی نگاہ رکھنے والا آج ہی نظر آئیں گے جو داتا دنج بخش علی ہجو بخش کی نگاہ بصیرت لے سرکار کے جلوے آج بھی موجود بانتے سن لگے دے سرکار کے جلوے آج بھی موجود ہیں ہمیں فلم میں آتے ہیں ہر ایک کو نظر نہیں آتے کسی کسی کو نظر آتے ہے کبر ہے کممیش ایک سو چالیس کتابیں اس وقت دروع زمین کی اوپر حدیث کی موجود ہے بابوی سباتی ازاب کبر پڑے اس کا تین سوال ہوتے ہیں نقیران آتے ہیں سرکار کا جلوہ دکھائی جاتا ہے اور سوال کے جو جملے ہیں جو لفظ ہے وہ بتلاتا ہے فقط سرکار کا جلوہ نہیں سرکار جسم اور روح کے ساتھ کبر میں تین بھلاتے جس سرکار کا جلوہ سامنے آتا ہے تو ہوتا پتا کیا ہے جو سرکار کو دنیا کے اندر مانتا رہا وہ بھی سرکار کو دیکھتا کبر میں جو نہیں مانتا وہ بھی سرکار کو کبر میں دیکھتا ہر ایک کو کبر محفل میں تشریف لائیں تو کسی کسی کو نظر آئیں کبر میں تشریف لائیں تو ہر ایک کو نظر آئیں یہ وجہ کی ہے بات میری فکر ہو جائے گی اس بات کو سن نہیں دیئے پلے سے باندھ نہیں دیئے اور یہ پوری تقریل کا خوراستہ اور نجوڑ ہو جائے دوستو سرکار محفل میں تشریف لاتے ہیں نظر نہیں آتے وہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھوں امتی بغیر دیکھے بھی مانتا ہے کہ نہیں اور قبر میں تشریف لاتے ہیں اپنا آپ دکھاتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھوں امتی دیکھ کے پہچانتا ہے کہ آج جو یہاں بغیر دیکھے ان کو مانے گا قبر میں دیکھ کے پہچانے گا جو یہاں مانے گا نہیں قبر میں پہچانے گا نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم بس یہ وجہ ہے کہ ہم ملاد بناتے ہیں قبر میں سرکار کی پہچان جسیب ہو جائے دوستو ملاد کا پیغام اتنا ہے رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت مقدس کے اندر نبی پاک علیہ السلام اس ظاہر کو بھی ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں اس اندر کو بھی ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں اینے میں چندیاں لالو بزار سجا دے ہو چندے لالو روشنیاں ہر شہ کر دے ہو باقی سب شہدی صفائی لیکن اندر ہوتے ہیں نا اللہ مسید محمود علوسی لکھتے ہیں یہ تذکیر کا جو فیض ہے نا اشارت عن امته الہ یوم القیامہ عدم الانقطا وہ کہتے ہیں یہ تذکیر کا فیض آج بھی جاری ہے اس وقت بھی جاری تھا قیامت تک جاری ہو ساری رہے ہیں حضور آج بھی ستھرا کر رہے ہیں پورے اس ملاد پاک کی محفل کا خلاصہ یہ ہے اپنے اندر کو ستھرا کرنے کی کوشش کریں اپنی آنکھوں میں ہیا پیدا کریں اپنی زبان کو ستھرا کریں اپنے کانوں کو ستھرا کریں یہ بھی نمازہ میں پڑی جانی ہے حیرہ پھیلی بھی کری جانی زبان میں درود بھی پڑی جانا چوٹ بھی بولی جانا طوفان بھی بکی جانے لوکھانی عزتہ بھی چھاڑی جانی ہے تک گالب بندی نہیں درود کی برکت بڑا کتنی ہے وہ اللہ کا شیر میاں شیر محمد شرک پوری ہے اس نے بڑا کیا اللہ تھا اس نے کہا تھا میں ایک دفعہ درود پڑتا ہوں تین مہینے کا راشن میری خان کا بے جمع ہو جاتا کہ کیا اللہ ہے ساڑھے دے تھے لکھان دفعہ درود پڑھ دے کہتے ہوا نہیں ہے کہ کی وجہ کیا ہے وجہ بڑا کیا ہے اسی زبانہ درود پڑھ دیں اسی زبانہ گار بھی کر دیں تو میاں شیر محمد شرک پوری کہتے تھے میں اس زبان سے درود پڑتا ہوں تو اس زبان کی حفاظت بھی کرتا اچھا سی نمادہ بھی پڑی جانے ہیں امامہ در پیچھے ہیں تو یہ مامہ دے بڑھ ہوئیوں بھی کری جانے ہیں نمادہ ساڑھی ہیں مسجدہ کی رائی نہیں جانے ہیں یہ نام ساڑھے وہ بس مسجدہ گیڑتا کی ہے تو کئی ساڑھے ایسے ظالم بندے بھی مسجدہ لڑائی کے نہیں شروع کر دیں دیں اپنے 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 سوچ نہیں کر دیں ہم دیکھو کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے واس سے ساتھ کریں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق پہنچائیں آج لوگ کعبات اللہ کے چچر بھی کاٹ رہے ہیں تواف بھی کیے جا رہے ہیں نظر نیاز بھی کیے جا رہے ہیں اپنی بہنوں کے حق بھی مارے جا رہے ہیں بھائیوں کا حق نہیں دیتے ماں باپ کو تنگ بھی کرتے ہیں آنچیں بھی بکھاتے ہیں اور ایک ہی جو چھاتی سے دودھ پینے والے ان سگے بھائی ہیں آپس میں خون تک کے پیاسے بھی ہو رہے ہیں یہ مسلمانی نہیں ہے یہ مسلمانی یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بھی زفرہ کرنے کی کوشش ہیں بس پیغام محفت یہی ہے سرکار بہت باگ ہیں گندی جگہ پہ نہیں آتے سرکار کی گزردہ یہ آنکھیں ہیں یہ زبان ہے یہ کان ہے یہ دل ہے بس فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں یہ بن گیا جس دن مقام خود ہی مقین آ جائیں ماشاءاللہ بڑے خود سردہ ناز زیادی اگلام پیش کر گئے تھے کہ جنہیں بخشی یہ سہت تندرستی بندگی اوز ماغو دی کر لیا کر ڈار لگ دائی جے قبر دے نیرے آن تھوں تس بھی ایک دروں دی کر لیا کر ڈار لگ دائی جے قبر دے نیرے آن تھوں تس بھی ایک دروں دی کر لیا کر کیونکہ اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اوز کلی مختار نے آ جانا انو منکر نکیر دا غم قادا جے دے بول گو کمخار نے آ جانا اجمل جدوں غلامہ نے یاد کیتا سردے اتنے سرکار نے آ جانا اور دس اوتھے ہنیرے دا کام کیے جتھے ماہِ انوار میں آ جانا احباب ازی بکار اس نورانی وجدانی ارفانی عظیب المرتبت معفل پا کے آخری سناخن رسول کی سعادت حاصل کر رہے ہیں واجب الاحترام حالی کا دریزت ماب محمد وکار اتاری صاحب سے ملتمیس ہوں مائک پر تشریف لائیں آقا کی عظیم بارگاہ میں حدیہ یقیدت پیش کریں دائیں ہاتھ بلندگر کی استقبال کی دیئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة 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 والا خاتم من نبشین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مہترم بھائیو اچھینیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ رب العزت کہ رضا پانے کے لئے اپنی حاضی پش کروں گا آپ بینیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر انشاءاللہ عز و جل تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عدد کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ مل کے نیت کا اظہار کریں انشاءاللہ عز و جل آئیے محبت کے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حسن کرتے ہیں محبت کے ساتھ با آوازِ بلند مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ والسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ ارش سے نور چلا آر حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میرا موسیقی موسیقی میری میرا اچھ میں تیرے قدم تک پہنچا پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیہ اللہ علیہ اللہ رسول اللہ سیدی رسول اللہ رسول اللہ آپ رسول اللہ ہم نے بھی ایک مانگنے کو تیرا آسیتاں بتایا تجھے ہمد ہے گودایا تجھے ہمد ہے گودایا تجھے ہمد ہے گودایا بہی رب نے جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا تمہیں ہاں کی میرے پیرا آیا تمہیں قاسم اتایا تمہیں شافر خطایا تمہیں شافر خطایا تمہیں دعوت بنایا کوئی تم سکان آیا کوئی تم سکان آیا کوئی تم سکان آیا تجھے حج ہے خدا یا بلو تجھے حج ہے خدا یا تجھے حج ہے خدا یا بکوار پاک مریم وہ نفق تفیح آدم ہے عجب نشانِ آرزم ہے عجب نشانِ آرزم مکران بنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا بولو وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حج ہے خدا یا تجھے حج ہے خدا یا تجھے حج ہے خدا یا نہیں رب ہے جس نے تجھے تجھے حج ہے خدا یا 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 سب سے پیارے سب سے پیارے میں جو پالتا میں لب ککنے لیاماں گی خون سونا تیرے نالتا لب ککنے لیاماں گی خون سونا تیرے نالتا چھوٹ میتا چند تے ارشدہ تارا چھوٹ میتا چند تے ارشدہ تارا بولو کسما خوداتی میں نے سب نہ رو گرا کسما خوداتی میں نے سب نہ رو گرا کانے زبان والا دکھی دینا دا سہارا کسما خوداتی میں نے سب نہ رو گرا تین دین کعبائی زدنے زدنے کوہیں دورتے بیکتے نصیبہ والے جلدے حضورتے بیکتے نصیبہ والے جلدے تین دین کعبائی زدنے کوہیں دورتے حضورتے بیکتے نصیبہ والے جلدے فغیبی آمینا چند 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 بولو قسم خودا دی میں دی سازوں ساڑوں جارا کر کے اشارہ سوڑا سرج نو موڑ دا آپی چانے توڑ دا تے آپی چانے جوڑ دا کر کے اشارہ سوڑا سرج نو موڑ دا بگڑی بنا ویرے نبی تا اشارہ بگڑی بنا ویرے نبی تا اشارہ ایٹا سوڑا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی وقرد بڑانا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی ایٹا سوڑا نبی کوئی دنی آتے آیا نہیں یار اے ہو جائے کوئی رب نے پڑھایا نہیں کیسا کیسا یار بڑھایا دید میرے نبی دیدیؑ دید میرے نبی دیدیؑ کسم خدا دی میرے نبی دیدیؑ ساب ناڑوں پیارا بولو کالی زبا والا دکھی دلنا در سہارا کسم خدا دی میرے نبی دیدیؑ ساب ناڑوں پیارا کسم خدا دی میرے نبی دیدیؑ ساب ناڑوں پیارا تیسر ہارا سلو اللہ علیہ وسلم آئیے کلام حاضری مدینہ کے حوالے سے ہے میں پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ پنجابی کا ایک کلام ہے اللہ رب العصد کی بارگام بھائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے در کی باعدب حاضری نصیب فرمائے آمین آمین اللہ رب العصد آج کی اس میں فکر کو قبول پڑھوں ہمارے عادق مدین بھائی میرے دوست بھی ہیں عزیز بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں یہ کراچی میں میرے ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ آلین بھی ہیں ان کا حکم تھا کہ میں بھی کراچی سے خجاب تشریف لائے ہوں اللہ رب العصد میرا آنا بیٹھنا پڑھنا سنا بھی بات بارگامیں قبول و مندود فرمائے کون نے دے والی تاں گھر وار بڑا سونا کہہ دیو سباں یہ بڑا ہی پرانا کلام ہے سب نے سنا ہوگا میں نے اس لئے سوچا کر مندود فرمائے کلام پڑھتا ہوں کون نے دے والی تاں کون نے دے والی تاں کون نے دے والی تاں گھر وار بڑا سونا سونا کون نے دے والی تاں کون نے دے والی تاں کون نے دے والی تاں دربار بڑا سوڑا سوڑا دربار بڑا سوڑا جو مدینہ گئے ہیں آپ کے سبھی کافی مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں سوڑا سوڑا دربار بڑا سوڑا اور جو نہیں جا سکے انشاءاللہ وہ بھی دل سے حضور کو بکارے اتجاہ کریں گے آقاز مل کلائیں گے میری بھی الحمدللہ چاہ سے پانچ دن میں حضور کے قدموں میں حاضری ہے میں نے اس لئے سوڑا کہ میں یہ کلام پڑھوں یہ کلام ہے یہ ایسا ذوق والا کلام ہے واقعی خدا دی قسم سوڑا دربار بڑا سوڑا سوڑا دربار بڑا سوڑا 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 دربار بڑا سوڑا سوڑا دربار بڑا سوڑا تیوج مسجدیں تیوج مسجدیں نپدی دی ہر چیز نرالی ہے اونچ مسجدیں نپدی دی ہر چیز نرالی ہے نڑے پہ کھڑوالی ہے پچھڑا دربار بڑا سوڑا سونا 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 روزے تیزن جوڑے آنے جوڑے آنے مینار پڑا بڑا بڑا تے دنیا تے آنے سفران تو وہ بندہ تھک بھی تھے جانتا ہے بندہ تھکتا نہیں ہے دنیا تے آنے سفران تو وہ بندہ تھک بھی تھے جانتا ہے نالے تھک بھی تھے جانتا ہے پڑا پڑا سونا سونا پڑا سونا پڑا سونا مادی پڑا کیونر سونا سونا پڑا جانتا پڑا بڑا 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 تے سب رستے متی لیتے اوہ سنو چاہ میں توبت کیا پرے اوہ سب رستے متی لیتے سنو چاہ میں توبت پیارے سنو چاہ میں توبت پیارے پڑے جیڑا رو سنو چاہ میں جیڑا رو سنو چاہ میں جیڑا رو سنو چاہ میں پازار پڑا سوڑا جیڑا رو سنو چاہ میں پازار پڑا بڑا سنو کہدے سبحان اللہ کہدو سبحان اللہ اقیدے کا شید آقا کے سارے صحابہ جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جس جس کا شیدہ ہے جس جس کا شیدہ ہے جن کی خواہش ہی دیار رسول اللہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں یہ وہ حباب ہیں جنہوں نے حضور پر وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہ حباب ہیں جنہوں نے حضور کو جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور کو بکھنیاں چراتے بھی دیکھا ہے یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے چاند کے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا ہے سورج کو پلٹتے بھی ریکھا ہے پتھروں کو کھنیاں کو بولتے بھی ریکھا ہے یہ وہ حضرات ہیں اتنی بابر کا دھچنی پر جب ذکر ہو تو پھر سننی کو خاموش رہنا چاہیے کو جوش کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر اب ان چار یاروں کا ذکر کرتے ہیں سیدیر کنی عمر عثمان اوہ ہے در تو میواری جان میرے ایمان نے نکا صدقوں ادنوں کرموں حمد میں چار سوشور ہیں ان چاروں کے سیدیر کنی عثمان عثمان اوہ ہے در تو میواری جان میرے سونے سونے آئے پاتا 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 میرے سونے آئے پاتا اور صحابیے نبی جنتی میرے سونے آقا میرے سونے سونے آقا میرے سونے آقا ہر یاد بڑا سونا تے بے کھونا زہوری نو اے نسبت نو سرا بے کھو بے کھونا زہوری نو نسبت نو سرا بے کھو میں کو چاہاں پر میرا میں کو چاہاں پر میرا گم خار بڑا سونا سونا میں کو چاہاں پر میرا ہاں میرا میں کو چاہاں پر میرا گم خار بڑا سونا 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 رب دیم دیم دا اُدھر بار پڑھا سُنا مد کے پڑھیں گے یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں یا رسول اللہ حلیمہ حلیمہ او گھر قدیوے کے قدی سرکار نوے کے حلیمہ ہر قدیوے کے قدی سرکار نوے کے مٹیڑی سرکار نوے کے مٹیڑی سرکار نوے کے سجاما یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں یا رسول اللہ تیرا محلات میں کیوں نہ ہوں اور یقین ہے آپ ہر عاشق کی گھر تشریف بلاتے ہیں میرے آقا میرے آقا اپنے غلاموں کے گھر تشریف لاتے ہیں وہ آپ میں دیدار کے باتے ہیں جن کو دیدار کا بائے اُنہ نے لکا اجسک میں تیرا 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 بدھیری ہے رو تنڑیوں داس گنے ایئے دوں دوں بچ شاک شاک کیری ہے اج نینا لائیا کیوں چڑیاں مکچند بدر شاہ شاہ مدچند بدلا تن رانی مکچند بدر شاہ شاہ مدچند بدلا تن رانی یا قلی جل پہ اکمستان یا مغمور اکی ہنمک کریا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانا جہانا کا سچ آکھا تیرا بدن شاہ شاہ اس شانت شانا سب بڑیاں شبہاں جلنا شبہاں جلنا شبہاں جلنا ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکمالہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے مشتاہ کتھے جاہ لڑیاں کیا کی ہیں آپ ہر آشک کے گھر تشریف بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چڑاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چڑاں یا رسول اللہ تیرا دیرا دل کیوں نہ منا میرا تشریف چانا ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے سوڑیاں میرا تل دی چانا ہے تُسی میرے بھی ہو جائے تیری راماں دے وچ پل کا بچھاں آیا تیری راماں دے وچ پل کا بچھاں آیا رسول اللہ تیری راماں دے وچ پل کا بچھاں آیا یا رسول اللہ تیری راماں دے وچ پل کا بچھاں آیا تیری راماں دے وچ پل کا بچھاں آیا تیری راماں دے وچ پھائز تیرا میلات میں ڈھوڑا منا یا رسول اللہ تیرا میلات میں ڈھوڑا منا یا رسول اللہ سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیر سلام علیکم سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیر سلام علیکم سلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکم سلام علیکم حسیوں کی لاجت وعدے یا حبیب یا رسول اللہ یا قبی سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اس کو فیدے مہ سے زم کنج برکشی زیانہ اس کو فیدے مہ سے زم کنج برکشی زیانہ سبتہ سبتہ ایمام اعظم دور ہو سبی کے دن جو دن ہو یا حبیب یا سبتہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ تمام بھائی تشریف رکھیں مشاء اللہ بھی دعا ہوگی مسیح لنگا کا اتمام ہے تمام بھائی تشریف رکھیں انشاء اللہ دعا کا سر چلا ہو جائے ایک مفل پاک کا اعلان سنیں پانچ اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی بستی کی جامعہ مصد المدینہ میں مفل پاک انعقاد ہو رہی ہے پانچ اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جس میں خصوصی خطاب حضرت اعلامہ مولانا حافظ اکرام الحسن قادری اوف ننگانہ سے تشریف لان رہے ہیں تمام احباب پانچ اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اس مفل پاک میں شامل ہو کر دل کی اتا گہرانیوں سے شکت فرما کر سواب درائنہ حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلات و سلام علیہ السید المرسلین جزاللہ عننا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ احلو یا رب العالمین یا رحم الرحمن تیرے فضل سے تیری اتا سے تیرے محبوب کا ذکر کیا محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ اردوان وآلہ جمعین والے پاک اتحار کا ذکر کیا اپنی بارگاہ میں قبول و موضوع فرما یا رب العالمین بھائی محمد السلام قادری اور ان کے ساوزادگان اور ان کے ساوزادگان کے ساتھ جتنے بھی معاملین ہیں جس طرح بھی انہوں نے اس مفل پاک میں قابشیق کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و موضوع فرما یا الہی یا رب العالمین یا رب العسما کی مالک اس مفل پاک کو ہمارے لیے اہل خانہ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کل پروز قیامت ذریعہ نجات بخشش کا سامان بنا یا الہی ہمارے والدین کی بحیصات بخشش ہونا اس کا سواب جو تُو نے اپنی رحمت کے شیال شان عطا کیا سب پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعتاً پیش کرتے ہیں قبول و فرما حضور علیہ السلام کے وسیلے سے سب سواب سارے انبیاء رسول علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے والدین ازواج مطحرات اولاد پاک آلے پاک پرنطن پاک شہداء خلقہ راشدین عشر مبشہ تمام صحابہ صحابیات لدوانوالعلیم جمعین تمام علیہ عزام مزرگان دین علماء حق کی بارگاہ میں حدیعت اشکرتے ہیں قبول و فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے سب سواب پیر و مرشد آپ کے سلسلہ خاندان آلولاد کی بارگاہ میں حدیعت پیش کرتے ہیں حضور غوث پاک پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جیلان الحسن والحسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حدیعت پیش کرتے ہیں قبول و فرما یا رب العالمین سب سواب نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے وسیلے سے کل عالم ہم کے مسلمات ہمارے والدین سب کی بارگاہ میں یا الہی پیش کرتے ہیں قبول و مرزور فرما یا الہی یا رحم الرحیم تمام بزرگوں کے بے شمار درجات کو بلند فرما حسنین کریمہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ مولا ہماری ہمارے والدین کی بیخی سا بکشر فرما بیماروں کو شیفہ اطاف فرما سب مسلمانوں کے رزق میں پر اطاف فرما ہمیں ہماری اولادوں کو پورے سب مسلمانوں کو پانچو وقت کا پابند نمازی بنا یا الہی سونا سونا گھر خان قاب شریف کی بار بار حاضریاں نصیب فرما اپنے سنے محبوب کے در اقدس سوز گمبت کی سنہری جالیوں کے بھی حاضری اور زیاد نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الرحمین صدق نیک مرادوں کو پورا فرما اسلام و ایمان کی زدگی اطاف رما گالی گلور جھور جغلی غیبت بدکاری زنا کاری سوک پوری حرام کاری رشوت پوری توکہ فرے مکر حسد بغز کی ناندر بد بد ندری سی ہر طرح کے جادو ٹونے سہرہ فاطو بلیاس